نا اہلی پانچ سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی تاہیات نا اہلی کا تصور بنیادی حقوق کی شکو سے ہم آہنگ نہیں سپریم کورٹ نے تاہیات نا اہلی کیس کا فیصلہ آئین کے مطابق نہ ہونے پر بے اثر کر دیا سپریم کورٹ نے تاہیات نا اہلی کی ڈیکریریشن دیکر آئین بدلنے کی کوشش کی تریپن صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری سپریم کورٹ نے کہا باسٹ ون ایف کے تحت تاہیات نا اہلی کے تمام فیصلے ختم کیے جاتے ہیں پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ کے سیکشن 232 کے تحت نا اہلی کی مدد پانچ سال مکرر کی سابق ججر عمر عطابندیان نے سمیولا بلوچ کیس کا فیصلہ لکھا اور خود اپنے ہی فیصلے کی نفی بھی کی فیصل وابدہ کیس میں سپریم کورٹ نے باسٹ ون ایف کا اطلاق نہیں کیا فیصلے میں جسٹس منصور علی شاہ کا 26 صفات پر مشتمل اضافی نوٹ بھی شامل سپریم کورٹ نے میر بادشاہ کیسرانی کیس میں تاہیات نا اہلی اور الیکشن ایکٹ میں پانچ سالہ نا اہلی کی تضاعت کا نوٹس لیا تھا مذاکرات، ملقاتیں، وضاعتیں، تحریریں، یقین دیہانیاں پیبلز پارٹی اور مسلمی لیگ نون کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے وفاق میں حکومت سازی کے لیے مذاکرات کا پانچ ماں دور بھی بغیر نتیجہ ختم دس بجے کا کہہ کر پیبلز پارٹی کا وفد دوسرے راؤنڈ کے لیے واپس نہ آیا پیبلز پارٹی اور نون لیگ کی اگلی نشست آج ہوگی نون لیگی ذراع کے مطابق آج معاملات اور معاہدہ تہپانے کی امید ہے رانوہ مسلمی لیگ نون آزم نظیر طارع نے کہا بات چیز مصفت انداز میں جاری ہے کابینا میں پیبلز پارٹی کی شمولت کے حوالے سے کچھ چیزیں پہلے سے تہشدہ ہیں دوسری جانب ایم کم کے وفد کی بھی منسٹر انکلیب میں نون لیگی رابطہ کمیٹی سے ملاقات حکومت سازی سے متعلق معاملات پر غور تحریکی انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار سنی اتحاد کونسل میں شامل سنی اتحاد کونسل میں مقصود نشستوں کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست جمع کرا دی ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی حمایت یافتہ ارکان کے سنی اتحاد کونسل میں شمولت کے پارٹی سرٹیفیکیٹ بھی الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیے گئے قومی اسمبلی کی پچاس ازاد ارکان کے پارٹی سرٹیفیکیٹ جمع کروائے گئے کیپی اسمبلی کے بھی ساتھ سے زائد نومنتخب ارکان نے بیان حلفی جمع کرائے چیئرمن سنی اتحاد کونسل صاحب زادہ حامد رضا نے الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تحریک انصاف سے اتحاد نیا نہیں چھ سال سے چل رہا ہے عوام نے منڈیٹ دیا ہے توہین نہیں ہونے دیں گے تحریک انصافی حکومت بنائے گی پہلا کام بانی پی ٹی آئی کے رہائی ہوگی رہنوہ پی ٹی آئی عمر یوب کی صاحب زادہ حامد رضا اور علامہ راجہ ناصر عباس کے ساتھ پریس کانفرس کہا شاہ ممود قریشی پرویز الہائی خواتین اور کارکنوں کی رہائی کے بعد ہمارا حدف ہوگا بریسٹر گوھر بولے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا فیصلہ اتفاق کے رائے سے کیا گیا ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کریں گے مخصوص نشستیں قانون کے مطابق دیں علامہ ناصر عباس نے کہا کہ الیکشن میں غیرانی تاخیر کی گئی پی ٹی آئی سے انتخابی نشان چھینہ گیا مشکل مرلے میں ہم ان کے ساتھ رہیں گے متحد ہو کر پاکستان کو درپیش مسائل کا مقابلہ کرنا ہوگا صدر مسلم نقنون شہباز شریف کی نومنتخب ازاد ارکان اسمبلی سے ملاقاتوں میں گفتگو کہا پاکستان کو معاشی خطرات سے بچانا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے عوامی منڈیٹ کو تسلیم کرتے ہوئے مسائل کے حل کی اجتماعی سوچ درکار ہے این اے بارہ کوہستان سے آزاد رکن محمد ادریز پی پی دو سو بیالس بہاول نگر سے آزاد رکن کاشی پنویت مسلم نقنون میں شامل دوسری جانی پنجاب میں حکومت سازی کامیشن نول لیک نے کل پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاح طلب کر لیا اجلاح کی صدارت مسلم نقنون کی نامزت وزیرعالہ پنجاب مریم نواز کریں گی حکومت سازی سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے انتخاب پر مشابرت ہوگی اسلام آباد سے نول لیکے تین ایم این ایس کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن معطل اسلام آباد ہائی کورٹ نے تارک فضل جوہدری انجم اکیل اور خرم نواز کی نوٹیفیکیشن معطل کیے جسٹیس میانگول حسن اور انزید نے ریمارکس دیئے اس آفیسر سے پوچھیں جس نے روٹیفائی جاری کیا کون الیکشن کمیشن میں بیٹھ کر یہ کام کر رہا ہے نقراح وزیراعظم کا ریٹرننگ افسران کی ٹرولنگ کرنے والوں کے خلاف کا روائی کا اعلان انوار الحق کاکر کہتے ہیں عوام نے آٹھ فروری کو واضح آواز میں منقصی منڈیٹ دیا کچھ اناثر اب سوشل میڈیا پر سرکاری ملازمین پر دباؤ ڈالنے کے لیے مختلف حربیں استعمال کر رہے ہیں یہ حربیں آرٹیکل پانچ آئین کے دیگر آرٹیکلز اور ملکی قوانین کی سریحن خلاف ورزی ہیں ریاست پاکستان اپنے آئینی فرائز کی انجام دہی میں سرکاری ملازمین کا دفاع کرے گی ریاست اور عوامی خدمت کرنے والی سرکاری ملازمین سے ہماری وابستگی میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے سابق کمیشنر راولپنڈی کے الزامات پر الیکشن کمیشن کی تحقیقات جاری انکواری کمیٹی نے پیمرہ سے علاقہ تلی چٹھا کی پریس کانفرنس کا ٹرانسکریپٹ طلب کر لیا راولپنڈی ڈیویجن کے چھئر ڈسٹک ریٹرنگ افسران کی تحریری بیانات جمع سابق کمیشنر کے الزامات کو یکسر مسترد کر دیا کمیٹی قوم اسمبلی کے تیرہ اور سبائی کے سولہ حلقوں کے آروز کے بیانات کلم بند کر رکھے تین روز میں ریپورٹ دے گی نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضا سرنگی کہتے ہیں کمیشنر راولپنڈی معاملے پر کاروائی چاری ہے نگران حکومت نے اپنی ذمہ داریاں پوری طرح ادا کی ہیں کمیشنر راولپنڈی کے معاملے پر آرہ تحقیقاتی کمیٹی بنی ہے الیکشن کمیشن بھی معاملے پر کاروائی کر رہا ہے ہمیں اپنے اداروں اور نظام پر اعتماد کرنا چاہیے سینٹ اجلاس میں اپوزیشن ارکان کا انتخابات میں مبینہ دھاندلی پر بحث کروانے کا مطالبہ اپوزیشن ارکان کا احتجاج الیکشن چوری نامنظور کے نارے سینٹر کامران مرتضا نے کہا کمیشنر راولپنڈی کے بیان سے پنجاب کے منڈیٹ کا پتا چل گیا ہے بلوچستان بند ہے سینڈ اور کیپی میں بھی مسئلہ ہے سینٹر علی زفر بولے انتخابات میں دھاندلی پر بحث کی جائے چیئرمن سینٹ نے کہا کہ بحث ہوئی تو وزارت کی جانب سے کون جواب دے گا ریپ کے ملزمان کو سرعام پھانسی کا بیل مسترک بیل کے حق میں چودہ اور مخالفت میں چوبیس ووٹ پڑے پاکستان میں موجودہ غیر یقینی سیاسی حالات آئیم ایف پروگرام کے لیے خطرہ قرار آرمی ریٹک ایجنسی فچ نے پاکستانی معیشت سے متعلق رپورٹ چاری کر دی فچ کے مطابق غیر یقینی سیاسی صورتحال کرس پروگرام میں پرچیدگی کا باعث بن سکتی ہے پاکستان کے لیے آئیم ایف کا موجودہ کرس پروگرام بارس میں ختم ہو رہا ہے امید ہے نئی منتقب حکومت آئیم ایف سے فوری رابطہ کرے گی نئی حکومت کو فوری طور پر امدادی اداروں سے فڑنے کی ضرورت ہوگی انتخابات میں تحریک انصاف کے عویدواروں نے مضبوط کارگردگی پیش کی مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی مخلوط حکومت بنانے میں مصروف ہیں نئی حکومت کے لیے آئیم ایف سے پروگرام کا حصول ایک بڑا چیلنج ہوگا نون لیک نے سیاسی طور پر زندہ رہنا ہے تو اقتدار نہ لے شاہد خکانہ باسی کا نائنٹی ٹو نیوز کے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں اظہار خیال بولے موجودہ حالات مسلم لیک نون کے لیے لمحہ فکریہ ہیں فارم سنتالیس فارم پینتالیس سے پہلے بنا لیں گے تو مسئلہ پیدا ہوگا کمیشنر راولپنڈی کے الزامات کی تحقیقات کیوں نہیں کی جا رہی کمیشنر راولپنڈی نے جو کہا ایسی باتیں الیکشن کو مزید مشکوک بناتی ہیں الیکشن پر اٹھنے والی تحفظات کا جواب دینا چاہیے پشاور ہائیکوٹ نے نامزد وزیراعلہ خیابت پوختونخواہ علیہ مین گنڈپور کی رہداری زمانت منظور کر لی آتف خان اور شہرام ترقی کی حفاظی زمانت میں 26 فروری تک توسی دونوں کے خلاف مقدمات کی تفصیل سات روز میں طلب ادھر پی ٹی آئی سینیٹر فیصل جاوید کو بھی پشاور ہائیکوٹ سے حفاظی زمانت مل گئی نامزد وزیراعلہ خیابت پوختونخواہ علیہ مین گنڈپور کہتے ہیں پارٹی شمبلیت کا معاملہ قانونی ٹیم دیکھ رہی ہے حتمی فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے پی ٹی آئی پی سے پی نکل جائے تو بات بنے گی آتف خان نے کہا پرویس خٹک کے ساتھ ملنے کا کوئی ارادہ ہے نہ پلاند سجاول میں خسرے نے خطرناک صورت اکتیار کر لی دو روز میں ایک ہی گاؤں کے چار بچے خسرے سے جان بہت سو سے زائد بچے خسرے کا شکار محکمہ سہت خاموش تماشائی ذرائع کے مطابق ساحلی علاقوں میں بچوں کو خسرے کی ویکسین نہ لگنے سے صورتحال تشویشناک حد تک پہنچ چکی ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کا اختیار ادویہ ساز ادارہ کو مل گیا نگران حکومت نے منصوری دے دی ادویات کی قیمتوں کا تائین ادویہ ساز ادارے اور ڈسٹریبیوٹر خود کریں گے جان بچانے والی ادویات کے علاوہ تمام ادویات کو ڈی ریگولیٹ کرنے کی منصوری ادویہ ساز کمپنیاں ڈسٹریبیوٹر اور میڈیکل سٹور مالکان کو قیمتیں مقرر کرنے کی کھلی چھوٹ مل گئی